اسی بیچ اس وقت یہ ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دیں سنجے راؤت سے جوڑی ایک خبر ہے آپ سے کچھ دیر میں سنجے راؤت کی کورٹ میں پیشی کی جائے گی سنجے راؤت کی ریمانڈ آج کیونکہ ختم ہو رہی ہے ایسے انہوں نے پیم لے کورٹ میں پیش کیا جائے گا کہا یہ چاہ رہا ہے کہ ایڈی کی اور سے تین چار دنوں کی اور آگے کی ریمانڈ کی مانگ کی جا سکتی ہے تین دنگی کسٹڈی ایڈی کو پہلے کورٹ کی اور سے ملی تھی اور اب آج اس کی تاریخ خط پو رہی ہے ایڈی کی اور سی سنجیر آوت کی کسٹڈی کی مانگ آگے بھی کی جا سکتی ہے پھر کچھ ہی دیر میں سنجیر آوت کو کورٹ میں پیش کیا جائے گا سانتھی لگاتار جو ایڈی نے چھاپے مار کارروائی کی ہے اس میں پیسوں کی لیندین کو لے کر بھی کچھ ثبوت ایڈی کے ہاتھ لگے ہیں اور انہی ثبوتوں کے آدھار پر یہ ریمانڈ کی مانگ ایڈی کی طرف سے کی جائے گی میرے صحیح ہوگی اس وقت ہمارے سانتھ جڑ چکے ہیں سیدھے ان کا رخ کر لیتے ہیں جے پی آپ سے کتنی دیر میں انہیں پیش کیا جائے گا اور کیا کیا آدھار ہیں ان پیسوں کے ثبوتوں کے علاوہ جس کے بنا پر ریمانڈ بڑھانی کی مانگ ایڈی کی طرف سے کی جائے گی دیکھیں بھر سنجیر آوت کی پیشی ایڈی کی کورٹ میں ہوگی جو ہماری جانتاری ہے ایڈی کی کورٹ میں پیش کرنے کے طورت بعد جو ایڈی کے ادھکاری ہیں وہ سنجیر آوت کی ریمانڈ مانگیں گے سنجیر آوت کی ریمانڈ مانگنے کے جو آدھار دیا گیا ہے جب سنجیر آوت کو گرفتار کیا گیا تھا ایک آگست کو اس کے بعد لگاتار قریب 5 سے 6 ٹکانوں پر ریڈ ہوئی ہے اور اس ریڈ میں کئی ایسے ڈاکومنٹ ملے ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ سنجیر آوت کو پیشے آئے تھے جو پترہ چال گورے گاؤ ویسک سے دھارت نگر میں ریڈیولپمنٹ کے لیے مہڑا کی جمین ہے 47 اکڑ اس جمین پر جو ریڈیولپمنٹ کیا جانا تھا جس میں 3000 فلیٹ بنائے جانے سے 600 فلیٹس الگ سے ٹیننٹس کے لیے بنائے جانا تھا اس میں بڑے پیمانے پر جو ہے آرثک ویوہار ہوا اور اس ویوہار میں 100 کروڑ کے آسپاس کا kickback ملا پروینڈ راوت کو اور وہ پیسے قریب 12 سے 13 الگ الگ بینکوں میں الگ الگ سمیہ پر گئے تھے تو ان میں ورشا جو راوت ہے سنجے راوت کی پتنی ان کے اکاؤنٹ میں بھی پیسے آئے تھے سنجے راوت کے بھی کاؤنٹ میں آئے تھے جانکاری یہ بھی مل پا رہی ہے کہ لگ بھگ 1 کروڑ 60 لاکھ روپے کا ایسا باؤن تھا جو کیش میں بھگتان کیا گیا اور یہ صرف ایک بار نہیں کئی بار ایسا ہوا ہے جب بڑی بڑی رقم سنجے راوت ان کے پریبار کو کیش میں بھگتان کی گئی ہیں بلکل میں اسی پہ آ رہا تھا جس طریقے سے پیسے آئے ہیں اس میں 1 کروڑ 6 لاکھ روپے کا تو وائٹ ٹرانجیکشن نظر آ رہا ہے لیکن قریب 3 کروڑ روپے کے آس پاس ایسا انمان ہے ایڈی کو کیش سنجے راوت کو یا ان کے بینیفیشلی جو ان کے کنیکٹنگ لوگ ہیں ان کو کیش میں دیے گئے تھے اس میں سوپنا پاٹ کر جو اس پورے ماملے کی پتھرہ چال ماملے کی گواہ ہیں ان کا بیان کافی اہم ہے جو ایڈی نے ریکارڈ کیا ہے دو بار ایڈی نے سوپنا پاٹ کر کا بیان ریکارڈ کیا ہے جس میں سوپنا پاٹ کر نے یہ بات بتائی ہے کہ کہ ہی جو بیچ ہے رائیگرڈ علیباغ میں وہاں پر آٹھ ایگریمنٹ کیے گئے تھے جس میں دس پلوٹ الگ لگ لیے گئے تھے جس میں ہمارے سوادتہ راجیس کمار اور یہی وہ آدھار ہے جس کے بنا پر ایڈی پھر سے رمان بڑھانے کی مانگ کرے گی سنجے راؤت کی کوٹ میں بہرال بہت شکریہ جی پی آپ کا تمام جانکاری کے لیے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر